گناہ گناہ بارد ہوگی ان کے اوپا سخت ہوگی اس کا قبول کرنا وَلَيْسَ شَعْنُهُ إِلَّا الْقَتْلَ جو اسے قبول نہیں کرے گا عمر جدید کو حکم جدید کو کتاب جدید کو سنت جدید کو قضاوت جدید کو اگر کوئی قبول نہ کرے تو پھر اس کا چارہ بجز قتل ہونے کے کچھ نہیں ہوگا اور دوسری روایت میں مولا عمر مؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآل محمد کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کوفہ میں کچھ لوگ غیر عرب جمع ہیں اور وہ تعلیم دے رہے ہیں اس قرآن کو کہ جسے میں نے جمع کیا ہے جس طرح کے وہ نازل ہوا برزانی قرآن میں امام کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ جو قرآن آپ لے کر آئیں گے وہ قرآن علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہوگا اور اسی ترتیب سے اسے سکھایا جائے گا اور رزانی قرآن میں اس مشن کے لئے اس قرآن کی تعلیم کے لئے جو حقیقی قرآن اور حقیقی تفسیر قرآن جس میں موجود ہے یہ سامر ائمہ کی تمنہ تھی کہ یہ قرآن لوگوں تک پہنچے اس کے بعض اثرات ضرور پہنچے ہیں اثار خاصہ تک اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اس تمنہ کا اظہار کیا کہ خدایہ ایک ایسا زمانہ جلد از جلد ہو کہ جہاں پر اس قرآن کو اس کا صاحب ناطق قرآن جس کی تعلیم دے سکے اور اس کے لئے ازدانی قرآنی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہر قسم کی قرآنی کو پیش کیا ہاں ازدانی قرآنی آج میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے اس مظلوم کا تذکرہ کروں کہ جسے ہم نے ہمارے امام زمانہ نے اس کی شہادت کے وقت یاد کیا کونسا شہید وہ شہید جس کے بارے میں فرمایا کہ سلام ہو میرا اس قاسم ابن حسن پر جس کی جب شہادت قیب ہوئی تو اس کے بدن پر اتنے گھوڑوں کی ٹابے پڑی کہ دہنی پسنیاں بائیں طرف اور بائیں پسنیاں دہنی طرف چلی آئیں ہاں عزیزان اگرامی شہزاد قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ نو جوان تھے شبِ آشور جب امام نے اصحاب کو اپنے سامنے جمع کیا تو ایک مرتبہ سب سے بتلایا کہ کل کون شخص کہاں پر شہید ہوگا تو ایک مرتبہ قاسم اٹھے اور کہا میرے آقاو مولا چچا جان کیا کل میں شہدہ میں شامل ہوں تو امام نے پوچھا کہ جواب سے پہلے بیٹا یہ بتلاو کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے کہا الموت عن دی احلا من الاسر شہد سے زیادہ اے باب چچا جان موت میرے لئے شیرین ہے عزیزان اگرامی جیسے ہی امام نے یہ سنا تو کہا اے قاسم کل تم شہید کیے جاؤگے اور ننہ علی ازغر میں شہید ہوگا عزیزان اگرامی جیسے ہی یہ جملہ سنا تو جناب قاسم وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا دشمن خیام حسینی میں وارگ ہو جائیں گے جو کہ علی ازغر کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا میں سعال آپ کے لئے لے کر جان والیوں نے ازغر کو لیکن ظالم پانی کے بدلے تیرے ستم سے اسے نشانہ بنائیں گے ہا عزیزان اگرامی جب صبح آشور نمودار ہوئی تو کربلا میں ام فروان نے ایک مرتبہ جب دے دیکھا کہ جناب قاسم شہادت کیلئے نہیں گئے ہیں تو ایک مرتبہ فضلہ سے کہا کہ میرے بیٹوں کو بلاو عزیزان اگرامی کربلا کی ماں کا عجب عالم ہے جس شخص جیس بھی عزو بی بی کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو اولاد اس کے لئے سب کچھ ہوتی ہے عزیزو لیکن حسن کی زوجہ امام حسن کی زوجہ کی قربانی دیکھئی ہے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے پاس بلایا اور ساتھ لے کے گئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہاں مولا میرے پاس اس قربانی کے علاوہ کوئی اور قربانی نہیں ہے انہیں آپ جنگ کی اجازت دیتے ہیں جیسے ہی قاسم ابن خسن کو حسین نے دیکھا تو ایک مرتبہ بھائی کی یاد آئی راوی لکھتا ہے کہ گلے سے لگایا اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ حسین نے بھی غش کھایا اور قاسم بھی غش کھا کر زمین کرولہ پر گئے جب بھوش آیا عزیزو تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ امام نے تیار کیا اپنے اس بھتیجے کو گھوڑے پر سوار کیا عالم یہ تھا کہ امام نے گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد گریوان کو چاک کیا گریوان کو چاک کرنے کے بعد امامہ سہب پر رکھا اور امامہ کا ترہت لہنہ گلے پر ڈال دیا تو پوچھا بیٹے نے کہ چچا جان یہ میرا سینہ چاک کیوں کیا ہے تو کہا بیٹا یہ دشمن جان لے کہ یہ جو آ رہا ہے وہ معاملی شخص نہیں ہے بلکہ یتیم حسن ہے عزیزانی گرامی آئے امام حسن کے بیٹے ہیں حیدر کررار کے پوتے ہیں جنگ کی عزق شامی کے ساتھ فرزندوں کو واصل جہنم کیا اور خود عزق شامی واصل جہنم ہوا اور روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی تربیت جنگی تربیت جناب عبدالفضل عباس نے کی تھی اور اس کے بعد جب اجتماعی حملہ کیا ہے جناب قاسم نے تو کشتوں کے پشتے لگائے یہاں تک کہ ایک شخص نے چھپ کر جوار کیا ہے جناب قاسم کے کہ جناب قاسم روایت یہ کہتی ہے پشتے فرز سے زمینے کربلا پر آئے اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا اممہ اے چچا مدد کے لیے آئیے گا عزیز علیہ الرحمن حسین نے یہ سن کر شیر کی معنی حملہ کیا لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ قاتل چاہتا تھا کہ سر قاسم کو قلم کرے ایک مرتبہ مدد کے لیے پھر بچے نے چچا کو بکر آئے اے چچا جلدی آئیے میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے امام نے شدید جب حملہ کیا قاتل کے اوپر تو قاتل نے اپنے انسار کو بلایا اتنے میں بھگڑو مجھ گئی دہنی طرف کے گھوڑے باہنی طرف دھونے لگے باہنی طرف کے گھوڑے دھائی طرف دھونے لگے قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوتا رہا عزیز علیہ الرحمن حسین تک بس ایک آواز آتی تھی وہ آواز کیا تھی جب بھی جناب قاسم کے بدن پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تو ایک مرتبہ قاسم کہتے چچا ذرا جلدی آئیے جلدی آئیے گھوڑوں کی ٹاپیں میرے بدن پر پڑ لئی ہیں لیکن عزیز علیہ جیسے ہی امام قاسم کے لاشے کے پاس پہنچے تو روح بدن سے پرواز کر چکی تھی ایک مرتبہ حسین نے بڑی ہی شرمندگی سے کہا اے میرے بھکیجے تو پکارتا رہا چچا شرمندہ ہے کہ وہ وقت پر نہیں پہنچ سکا پروہ دیگارہ اس ذکر قریل کو ہم سب سے قبول فرما بارِ الہا اس ذکر کے واسطے سے ہمارے گناہنے کبیر و سغیرہ سے ہماری مغفرت فرما بارِ الہا بسائب عبا عبداللہ الحسین کے صدقے ہمیں جو پریشان حال ہوں گی پریشانیوں کو دور فرما بارِ الہا و تصدقے ذکر عبا عبداللہ الحسین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجلائے نائد فرما بارِ الہا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور جب وہ ظہور فرمایا تو ہمیں اس قابل فرما کہ ہم ان کے آوان و انسار موسیقی ربنا تقبال منا انکا انتا سمیو العلیم و تبعالینا انکا انتا تاباب الرحیم ماتا موسیقی